بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچوں علم اضافر کی دعا پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علم اے میرے اللہ میرے علم اضافہ فرما آمین اب آپ نے سبق نمبر ایک کی کل ہم نے پڑھ لیا تھا اس کی اپنے ایکسرسائز نکالنی ہے آج ہم اس کے الفاظ مانی یاد کریں گے جی بچوں میں نے یہ الفاظ مانی نکالنی ہے جو کہ آپ کے پیج نمبر ٹو پہ ہیں ٹھیک ہے ان کے ہم ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے سنسار اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے چمکانا یعنی کہ رونک بڑھانا تیسرے نمبر پہ ہے خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا یعنی کہ اللہ تعالی ٹھیک ہے فور نمبر پہ ہے کیرن سورج یا چاند کی شوا بچے اس کا آپ نے صرف شوا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کیرن یعنی کہ شوا وہ سورج کی بھی ہو سکتی ہے یا چاند کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ نمبر پہ ہے اجالہ یعنی کہ روشنی سایا اس میں سے شفقت اور سرپرستی اس کے دو معنی بنتے ہیں شفقت بھی اور سرپرستی بھی اس میں سے ایک آپ کرنے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے جو زیادہ بہتر لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گمراہی یعنی کہ بیدینی یا راستہ بھٹکنا اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں بیدینی گمراہی کے دو معنی ہے بیدینی یا راستہ بھٹکنا اس میں سے آپ جو کوئی بھی ایک کرنے ٹھیک ہے چلیں یہ جو ہے میں نے ایک بار پھر سے پڑھا دیتی ہوں سمسار یعنی کہ دنیا چمکانا یعنی رونک بڑھانا خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کیرن شوا اجالہ روشنی سایا سرپرستی یا شفقت اس میں سے کوئی سے بھی ایک کرنے گمراہی گمراہی بے دینی یا راستہ بھٹکنا اس میں سے بھی کوئی سے بھی ایک کرنے اوکے بچوں یہ آپ نے جو ہے ان کو اچھے سے پہلے یاد کر لینا ہے اور اس کو جو ہے بعد میں اپنی نوٹ بکس کے اوپر نوٹ پر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ